اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ سبا یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کا سامنا حمد کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں بشرا ایخان موجود ہیں آئیے چلتے ہم اپنے گیس کی جانب اسلام علیکم بشرا صاحبہ کیسی ہیں آپ والیکم السلام میں بالکل ٹھیک تھا آپ کیسی ہیں میں ٹھیک اللہ کا شکر اچھا آج کا ہمارا موضوع کامیابی کیا ایک اچھا دوست زندگی کو کامیاب بنانے میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے اور آپ نے بات کی کامیابی کی تو ایک اچھا دوست تو دیکھیں سوال میں ہی آدھا جواب ہے اچھا دوست لیکن ہمیں ضرورت کی اس بات کی ہے یہ جاننے کی کہ دوست واقعی اچھا ہے یا برا ہے اور اچھے سے بھی زیادہ اچھے تو ہر انسان اپنے ہاپ میں ہوتا ہے ضرور نہیں ہوتا کہ وہ بائی فیز بڑا کوئی گوڈ لکنگ یا کوئی بہتی کوئی خوبصورت یا اس طرح کوئی لڑکا لڑکی فرینڈ آپ کا ہے بائی نیچر وہ کیسا ہے آیا وہ آپ کا مخلص دوست ہے بھی یا نہیں وہ صرف ایک دوستی کیونکہ دوستی دو طرح کے لوگوں پہ مطلب یہ کہ اس چیز پہ منصر ہوتی ہے کہ ایک یہ حقیقت ہے کہ دوست نہیں ہوتا ہر ہاتھ ملانے والا صحیح اور دوسری بات یہ کہ مثالا کہا جاتا ہے نا کہ کوئی لے کی دوستی نہ اچھائی میں کسی بھی کنڈیشن میں تھنڈا ہے تو ہاتھ کالے کرے گا گرم ہے تو ہاتھ جلا دے گا تو کوئی لے سے دوستی کوئی لے جیسے لوگ ٹائپ جو ہوتا ہے نا یعنی جن کی نیگیٹیویٹی اور جن کی صحبت جن کی کچھ ایسی چیزیں جو کہ کسی بھی طور پر آپ کے لئے فائدہ مند ہو ہی نہیں سکتی تو ایسے دوستوں کی دوستی کا نہ ہونا بہت اچھا ہوتا ہے بہت اچھا ہے اس کے کہ آپ مروت میں ان سے دوستی رکھتے رہیں اور اس کو کامیاب مطلب بنائیں اچھا ایک چیز ہی ہو گئی دوسری بات یہ کہ کامیاب زندگی میں ایک اچھے دوست کا ہونا کتنا ضروری ہے تو آپ یقین کریں کہ کہیں کہیں ایسا بہت ساری مثالیں ایک نہیں ہے کہیں کہیں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ ہمارے اپنے کچھ بہت ہی قریبی رشتے چاہے اس میں آپ کے ماں باپ ہوں چاہے اس میں آپ کی اولاد ہو یہ دو ان دو پہ میں زیادہ بات اس لئے کروں گی کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ قریبی کوئی ہوتا ہے وہ سارے رشتے ان کے بعد آتے اور ایک ہزبن اور وائف یہ دو رشتے ماں باپ میاں بی بی بچے ٹھیک ہے یہ ان رشتوں سے زیادہ بھی اگر آپ کی زندگی میں کوئی بہت اچھا دوست ہے آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی جنت ہے صحیح اور وہ اس طریقے سے آپ کی زندگی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کی وجہ سے اتنا زیادہ اپنی رسپونسیبلیٹیز کو اچھے سے نبھا رہے ہوتے ہیں کہ شاید اگر وہ دوست آپ ہٹا دیں اپنی زندگی سے تو آپ ادھورا جو پرن ہے آپ کا وہ تو سامنے آئے گئی آئے گا آپ ڈگمگا بھی جائیں گے کہیں گے کیونکہ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں وہ ایک بہت ہی مضبوط سہارا کا ورڈ میں یوز نہیں کروں گی ایک ڈھال ہوتے ہیں سمجھیں ہماری وہ ڈھال ہوتے ہیں کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ماں باپ سے بچوں سے ہزبن اینڈ وائف سے آپ ڈسکس نہیں کر سکتے جبکہ کتنے قریبی رشتے ہیں بلکل ان لمحات میں آپ کو ایک دوست چاہیے ہوتا ہے اور ایک ایسا دوست وہ والا دوست نے ہی جس کی ہم نے بات کی دی کہ میرا راز ریکھ لو اور آگے دس کو بتا دے تو وہ دوست اس چیز میں نہیں بیٹھا ہوتا کہ جی آپ نے ان کو جس راز بتانے وہ آپ کی پروبلمز کا سلیوشن بتا ہے اگر نہیں بھی نکال سکتا ہے ان کیس نہیں ہے اس کے پاس تو وہ آپ کو اتنا کام ڈاؤن کر دیتے ہیں وہ آپ کو اتنی اچھی تسلیل دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوست مطلب عمرتوری روک سکتے لیکن کبھی بڑا نہیں ہونے دیتے ہیں جی اور مطلب یہ کہ دوست آپ کا مطلب مطلب موقعی سو کہ آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسے سے آپ کے ہیلپ کر سکیں نہیں نہیں آپ کی ہمت ہی بڑا دے آپ کے ساتھ رہے تو بہت اچھی دوستی ہوتی ہے دوستی تو سبا ایسی ہوتی ہے کیونکہ اس طرح کی بھی دوستیاں ہوتی ہیں کہ مجھے میرے دوست کی کبھی ضرورت ہے تو صرف اسی وقت جب مجھے کوئی کام ہے جو کیونکہ ایک نورمل ہی آج کل یہ چل رہا ہے لیکن جس دوستی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ دوستی جو آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ مخلص دوست وہ کسی ہیرے سے کم نہیں ہوتا وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا اور ایسے دوستوں کے لیے نہ صرف آپ کے دل سے آپ کے سراؤنڈنگز جو آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کے دل سے بہت دعائیں ہی رہی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو ان کمزور لمحوں میں سنبھالا ہوتا ہے بلکل کہ جیسے کہیں کہیں ماں باپ اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں کہیں کہیں آپ بچوں کی طرح ان کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں آپ نے یہ چیز خود بھی بہت یقینا observe کی ہوگی کہ کچھ لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بتانا نہیں پڑتا کہ اس وقت ہماری کیا فیلیز ہے وہ سمجھ جاتے ہیں تو دوست تو وہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ زبان سے ادا نہ کرنا پڑے وہ ہماری فیلنگز کو ہم سے بہتر سمجھے سمجھ جائے اور ہم سے صرف اتنا پوچھے کہ اتنا کیوں خاموش ہو اس کو اس خاموشی کی وجہ بتاؤ یا ہم کبھی حد سے زیادہ غصہ ہیں تو اس کو یہ بتاؤ اور وہ جیسے دوستی میں فنی اس میں بھی اگر پوچھے کہ بھئی یا اگر وہ ہمیں یہ بھی کہیں گے کہ کیا بات ہے کیوں اتنا پاگل ہو رہا ہے ہمیں اس کی بات بوری نہیں لگتی بلکل ویسے اگر کوئی ہم سے کہہ دے تو ہم تو کہیں گے کہ کیسے مجھے پاگل کیسے کہہ دیا لیکن وہ دوست وہ مخلص دوست ہوتے ہیں جو واقعی ایک نعمت ہوتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں بنتے اور بگڑتے دیکھی ہیں میں نے خود دوستوں کی وجہ سے کیوں کیونکہ بری صحبت سے بھی تو بچنے کا کہا گیا ہے بلکل اب اگر جس طرح سے ایک دوست آپ کی زندگی بنا رہے اور اس طرح سے بنا رہے کہ آپ کو معاشرے میں آپ کو لائف میں آپ کو ہر ایشوز میں وہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کر رہے اور بیک اینڈ پہ رہ کے کام کر رہے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکیاں اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دوستی ایسے نبھا رہے ہوتے ہیں عبادت سمجھ کے کہ مجھے نام نہیں کرنا بس میرا یہ دوست کامیاب ہو جائے بس مجھے دعائیں چاہیے اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو کر کچھ نہیں رہے ہوتے ہیں مگر ان کا شور زیادہ ہوتا ہے اور وہ کوئلے والے مانن دوست ہوتے ہیں کہ ان کا زندگی میں ہونا اور ان کا ساتھ وہ آپ کے لیے بجائے اس کے کے بہتری بنے مشکل کا باعث بن جاتا ہے اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بعض دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسرے دوست کو کامیابی کی رہا پر لے کے آ جاتے ہیں پر وہ جو جو کامیاب دوست ہے وہ دوسرے دوست کو سپورٹ نہیں کر پاتا تو اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ولی اللہ ٹائپ ہوتے ہیں صحیح یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ مزارات پہ کچھ سٹریٹس پہ یا کچھ ایسے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ یہ شاید کچھ درویش ٹائپ یا ان کو دنیا کی کوئی فکر فاقہ کچھ نہیں ہے جنگلوں میں نکل گئے یہ وہ تو ان کی کبھی کبھی کہیوی کچھ باتیں سچ ہو جاتی ہیں اچھا ایسے جو دوست ہوتے ہیں ان کو اپنی ذات سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں نا یا ان کی نیچر میں اللہ تعالی نے یہ چیز رکھی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں خود اپنی پوزیشن پہ وہ اسٹل رہتا ہے جیسے لائک ای ٹیچر کہ آپ کا کوئی سٹوڈنٹ جی پائلٹ بن گیا کوئی انجینئر بن گیا کوئی کچھ بن گیا اور ٹیچر وہ ہی اپنی ایک ایوریش سیلوی میں ہیں جو ایک نورمال ایک ٹیچر کی اگر میں بات کروں اسی طرح سے اس طرح کے جو دوست ہوتے ہیں کسی کے کام آگئے کسی کو ریفرنس بتا دیا بس ہر کر دیا کچھ اچھا جب ان کا کوئی دوست کسی مقام پہ پہنچا تو اس میں بھی دو باتیں یہ ہیں کہ اگر تو وہ دوست جو کسی مقام پہ پہنچ گیا وہ کم ظرف ہوا تو وہ اپنے اس دوست کا احسان ماننا تو بہت دور کی بات ہے وہ اسی سے ہی کنارہ کشی اختیار کرے گا بلکل بلکل ایسے لوگ باکارہ دیکھی بھی گئے مارش رہے میں اور اگر وہ واقعی عالی ظرف ہوا اور اس کو پتا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر عالی ظرف انسان ہے تو وہ ایک گلاس پانی کا بھی یاد رکھتا ہے اور جو کم ظرف ہے اس کے لیے آپ اپنا خون بھی بہا دیں گے تو وہ کہے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تو صبر کر لے گا کیونکہ وہ ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا عالی ظرف ہوگا تو اس کی ہیلپ آؤٹ کرے گا اور اگر جو کم ظرف ہو پتے ہیں پھر لوگ کیا کرتے ہیں اچھا بڑی بڑی ہی جسے کہنا چاہیے کہ بری بات یا بہتی دل دکھا دینے والی بات یا افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے دوست جب وہ کسی لیول پہ پہنچتے ہیں کسی مقام پہ پہنچتے ہیں اچھا ہمارے مقام کو کس چیز سے ہم چیک کر رہے ہیں آج کل لیول اپنی بات کو ہی میں کلیر کروں پیسے سے صحیح فیم سے پوزیشن جی جی یہ آلہ والی چیز ہم نے یہاں تک سیٹ کر دی یہ ہم نے یہاں سیٹ کر دی کہ کسی کے بات بہت زیادہ پیسہ ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے بڑی لیوش لائف ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کامیاب ہیں بڑے لوگ ہیں جبکہ یہ بڑے لوگ کی ایکچول ڈیفنیشن یہ نہیں ہوتا وہ دل سے بڑے ہوتا ہے دماغ سے بڑے ہوتا ہے صحیح تو وہ شخص کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور جب وہ یہ سوچتا ہے کہ جو میرا تھوڑا سا فائنینشلی طور پر کم یا محبت زیادہ دکھانے والا ہے تو اس غلط دوست کے دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ اس سے لالچ سے مل رہا ہے تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا تھے صحیح اور ہم بعد میں دوبارہ سے کیا ہو سکتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس جو ہو گیا بس یہ ہو گیا اب میں نے ڈاؤن نہیں جانا ہے میں نے آپ ابھی جانا ہے جبکہ جس چیز کا اروج ہے اس کا زوال بھی ہے تو آپ کم از کم ان لوگوں کو اگنوڑ نہ کریں ان دوستوں کو اگنوڑ نہ کریں اور ان کا تعریف کرواتے وقت شرمندی کی کس بات کی صحیح اچھا کچھ دوست میں نے ایسے دیکھیں کہ ان کو جس طرح سے آپ نے کہا کہ کسی مقام پہ پہنچایا اور جب وہ کسی مقام پہ پہنچ گئے تو جو شخص اللہ تعالیٰ نے کچھ اگزامز رکھ دی ہوں گے اس کی لائف میں بھئی کہ آپ نے دوبارہ سے اپنا اسٹرگلنگ ٹائم پیریڈ سٹارٹ کریں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ان سے زیادہ محبت ہے تو وہی کامیاب جن کو اس شخص نے کامیاب کیا تھا جو آج ناکام ہے تو وہ کامیاب والے آکے ان سے کہتا کیا کیا ہے زندگی میں ہاں کیا کیا ہے کیا کیا ہے کیا کیا ہے تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے تمہیں جینے کا ڈھنگ نہیں آتا تمہاری پلاننگ اچھی نہیں ہے بالکل اور اس وقت وہ دوست صرف نیو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی بہت شکریہ مطلب کیا قیمتی مشورہ دیا آپ نے تو یہ ہوتی کمزرفی کمزرفی اور یہ بس کچھ لوگوں میں پائی جاتی ہے تو وہ جو دوست ہوتے رہا ان کو میں پھر دوست نہیں کہتا اچھا ماشرے میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دوست انہیں کامیابی تک پہنچا دیتے ہیں اور جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اسی دوست کو چھوڑ بھی دیتے ہیں پھر اس کی جگہ وہ نئے دوست بناتے بھی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب وہ ناکامی پر آ جاتے ہیں تو پھر وہی دوست جو جس کو وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں تو پھر وہی اپنے پاس اس دوست کو کھڑا پاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی دیکھیں یہاں پہ وہ دوست جو کسی لالچ کے تحت یا کسی مطلب کے تحت کسی دوست کی مدد کرتے ہیں یا اگر چلے ان کے تواسط سے اللہ پاک نے ان کو توفیق دی اور کوئی کسی قابل ہو سکتے ہیں ایک دوستوں میں جیلیسی کا انصار بھی بھوجل دیا جاتے ہیں پروفیشنل جیلیسی یہ وہ سب تو ہم سولی رہے ہوتے ہیں لیکن فرنڈ سرکل میں بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے ایک جیلیسی کا انصار آج ہے مطلب کچھ دوست اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ سے میری دوستی ہے جی اب میں نے آپ کو ایک لائن بتائی کوئی گائیڈ کیا آپ کو آپ نے اس پہ امپلیمنٹ کیا اس پہ ورک آؤٹ کیا آپ ماشاءاللہ اپنے دماغ سے اپنی ذہانہ سے اس چیز پہ آپ ترقی حاصل کرتی جاری اور آپ کسی مقام پہ پہنچ گئی اگر تو میں آپ کی مخلص دوست ہوں گی تو میں خوش ہوں گی میں مزید دعائیں دوں گی آپ کو اور مزید بتاؤں گی اور اگر آپ بھی صحیح ہیں تو آپ اس چیز کو ایڈمیٹ کریں گی مانیں گی اس پہ امپلیمنٹ کریں گی اگر میں آپ سے مخلص نہیں ہوں تو آہستہ آہستہ مجھے آپ سے جلس ہی ہونا شروع ہو جائی یہ یہاں تک کیوں پہنچیں اس میں میں کچھ کام ایسے کروں گی کہ پہلے تو میں لوگوں کو یہ بتانا شروع کروں گی کہ یہ جو یہاں بیٹھی ہیں یہ میری وجہ سے ہے یہ جو اس مقام پہ پہنچائے ہیں یہ میری وجہ سے ہے میں 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 اپنا اچھا میں خود کچھ نہیں کر رہی گیے میں بھی 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 بتا رہی ہوں پھر لوگوں نے اگنور کیا تو میں آپ کے پاس پہنچ گیا کیا آپ جو ہے جہاں یہ میری وجہ سے ہے اچھا آپ نے ایک دفعے سن لیا دو دفعے سن لیا تین دفعے پھر مجھے ہو گئی آپ سے ٹینچن اور اب میں چاہوں گی کہ آپ وہ کام نہ کریں صحیح کیوں کیونکہ میں کامیاب نہیں ہوئی صحیح اچھا میں محنت کس میں کر رہی ہوں نیگٹیوٹی میں صحیح میں کسی اور فیلڈ میں محنت کر لوں شاید میں وہاں کامیاب ہو جوں تو اس وقت پھر میں یہ سوچوں گی یعنی جو نیگٹیو لوگ ٹائپ سوچ رہتے ہیں وہ یہ سوچ رہتے ہیں کہ دیکھو اس نے وفا نہیں کی صحیح میں نے غلط آدمی کے ساتھ غلط آدمی پہ میں نے احسان کر دیا ایک تو یہ جو ورڈ ہوتا ہے نا احسان کوئی کسی پہ احسان نہیں کرتا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے یا ہمارے ماں باپ کا ہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا پالا پوسا ہمیں ایڈوکیٹ کیا کیونکہ بچپن میں ہمیں مار دیتے ہیں ہمیں کیا پتہ چلتا بوشہ ساہمبر میں آپ کے بات کو یہی سے کنٹیونی کروں گی وقت ہوتا ہے چھوٹے سے بریک کا ہاں تو ناظرین وقت ہوتا ہے چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب جی بوشہ صاحب آپ کچھ فرما رہی تھی بس یہی کہہ رہی تھی کہ احسان کی بات جو میں کر رہی تھی کہ ہم پر جو احسان ہے وہ اللہ پاک کی ذات کا ہمارے ماں باپ کا اور ہمارے استاد کو نہیں بھولنا چاہیے کبھی بھی نام ہے خود بھی بھولوں گی نہ چاہوں گی کہ کوئی بھولے کیوں کیونکہ ہمیں تعلیم دلواتے تو ہمارے پیرنٹس ہیں شک وہ ہماری تعلیم و تربیت بھی کر رہے تھے لیکن جو رول موڈل یا جو ہمارے لائف میں ایک اچھے انسان ہونے کے لیے جو رول پلے کرتے ہیں وہ ہمارے ٹیچرز ہوتے تو ان کو ہم کبھی بھی فراموش کر ہی نہیں سکتے اور کبھی کبھی ہمارے ٹیچرز بھی ہمارے بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں تو لوگوں کی زندگیاں میں نے بنتے ہوئے دیکھی کہ کچھ سٹورنٹس جو کہ اپنی ذات میں حد سے زیادہ سٹورنٹ چائلڈ ہیں حد سے زیادہ بیرہ روی کا شکار ہو گئے یا وہ اپنی فیملی سے ڈسٹورب ہو کے کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے کہ وہ ناقابل برداش ہے اس سے ان کے اپنی جان کا بھی خطرہ ہے عزت کا بھی خطرہ ہے فیملی کی ساخت کا بھی خطرہ ہے تو اس کو بھی دو لوگ بچا سکتے ہیں ایک آپ کا ٹیچر اور ایک آپ کا دوست اور ٹیچر بھی اس وقت جب وہ دوست بنے اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دوست کی کیا ویلیو ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ پیرنٹس کچھ نصیب ہے وہ اولاد جس کے ماں باپ اس کے دوست ہیں بیٹیوں کی جو سہیلی جو دوست جو سب سے قریب ہی ہوتی ہے پہلی وہ کون ہے ماں ہے بلکل ماں ہے کیونکہ اگر میں اپنی ماں کو بتاؤں گی کہ امی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے یہ چیز ہے تو کیا وہ دنیا میں بتاتی بھی رہیں گی سب کو نہیں کہ بھئی یہ ہو گیا لیکن اس کے علاوہ ہم کسی بہنوں کو بھی کہہ دیں گے تو کبھی نہ کبھی ہمیں چڑھانے کے لیے ہمیں بلیک میل کر دیں گے وہ چاہے ایک مزاق میں ہو لیکن ماں اور باپ اور باپ وہ واحد شخص ہے کہ جو دنیا میں ایک واحد شخص ہوتا ہے باپ جو اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ آگے جاتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتا ہے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص نہیں ہوتا ہے یہ تو بالکل اس میں تو کوئی شکی گنجائشی نہیں ہے باقی کوئی بھی ریلیشنشپ ہو آپ کی کوئی بھی رشتہ ہو کوئی بھی چیز ہو تو وہ ایک لمحے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے شاید ہی آتا ہوگا کہ اچھا مطلب آگے مجھ سے یا میں یہاں ہوتی دعا بھی دیر لیکن باپ وہ واحد ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جی اگر میں نے میٹرک کیا ہے تو میرے بچے ماسٹرز کریں میں نے ماسٹرز کیا ہے تو وہ پی ایش ڈی کر رہا ہے اور پتہ نہیں کیا 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 اور وہ دل سے جنونلی خوش ہوتا ہے اور وہ جب ہی ہوتا ہے جب باپ بھی ایک دوست کی طرح سوچ رہا ہے اچھا آپ نے ابھی والدین کا ذکر کیا تو بعض والدین اپنے اولادوں کو دوست نہیں بناتے یا پھر ان کے بچے اپنے والدین کو دوست نہیں بنا پاتے تو اس کی کیا وجوہات ہیں اس میں آتا ہے ہمارا ایک جنریشن گیپ اور ایک ماں باپ اور بچوں کے بیچ کا فاصلہ صحیح دیکھیں پہلے بھی یہ کہا جاتا تھا اور میں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتی ہوں کہ وہ پیرنٹس بلکل صحیح تھے جو کھلاتے تو سونے کا نوالا تھے مگر دیکھتے شیر کی نگاست ہے بلکل اس میں کیا ہوتا تھا ایک لحاظ ہوتا تھا ماں باپ دوست بنائیں اپنے بچوں کو لیکن اس دوستی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے بچے اپنے ماں باپ سے ابے تبے والی لینگویج میں بات کر رہے ہیں یا کچھ ایسا ایکٹ کر رہے ہوں جس سے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ماں باپ ہے ماں باپ سہی کا مقام ماں باپ کا تقدس اس کا لیول بہت ہائی ہے بلکل اچھا ٹھیک ہے ہم فرنڈس کی طرح رہ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ لیکن ہمیں یہ خود پیرنٹس کو بھی کیونکہ کچھ پیرنٹس کو بہت معذرت کے ساتھ تمیز ہی نہیں ہے اس چیز کی جی کہ آپ اپنے بچوں سے کس طرح سے بات کر بلکل آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ دیکھیں جن چیزوں میں شرعی طور پر پردہ ہے جن چیزوں میں معاشرتی طور پر پردہ ہے تو ایٹ لیز ان چیزوں میں آپ پردہ تو رکھیں پھر ایسے پیرنٹس کیا کرتے ہیں پہلے اتنا زیادہ یہاں تک چڑھا لیتے ہیں یہاں تک چڑھا لیں گے پھر آپ شکایت کس مو سے کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ماری بات نہیں سنتے ہمارے بچے ماری عزت نہیں کرتے جب آپ اپنے بچوں سے ایک بڑی عجیب سی لیگویج ہوتی ہے کہ وہ ابے ابے اور اس ٹائپ کی جو لیگویج ہماری ایک ڈوڈو ایڈوانس کی ٹیچر کہتی تھی کہ ہماری اڈو کو برباد کر دیا ہے کچھ کچھ ورٹس نے جو کہ کبھی کبھی ہمارے مو سے بھی عدا ہو جاتے ہیں اور بڑی ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے تو جب بچے کو یہ خوف ہی نہیں ہوگا دیکھیں خوف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی اس کو یہ بتاؤ کہ کوئی چنگیز خان آگیا گیا گر میں دل سے عزت کرے صحیح عزت ہوگی نا تو وہاں محبت بھی ہوگی ضروری نہیں ہے کہ جہاں محبت ہو وہاں عزت ہو لیکن یہ ضروری ہے کہ جہاں عزت ہوگی وہاں محبت ہوگی ہے اور اس بات میں بڑی گہرائی ہے سمجھنے والوں کے لیے بھی اور جو سمجھ جائے تو اس کو تو پتا ہوتا ہے تو یہی بات ہے کہ جو بیٹیاں ماں سے دور ہیں یا جن ماں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے قریب نہیں کیا تو پھر کیا ہوتا ہے وہ باہر دوست ڈونتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ جب کامیاب ہوتے جاتے ہیں تو کچھ لوگ آپ سے پہلے تو دوری اختیار رکھتے تھے اور پھر وہ آپ کے قریب ہونے لگتے ہیں تو کیا وہ آپ کے مخلص لوگ ہوتے ہیں بالکل بھی نہیں ہوتے کیسے ہو سکتے ہیں صحیح کیونکہ دیکھیں نا یہ تو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھنے آ جائے گا کہ اگر کوئی شخص آپ سے ہاں اگر کوئی جنون ریزن ہے اور کسی وجہ سے کوئی آپ سے دور رہتا ہی دور ہے نیوٹرل ہو کے اس کی لائف سٹائل ہے جیسے آپ کی ہے تو ایک بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ کبھی کوئی ہم کسی مقام پہ پہنچ گئے یا ہم کوئی ایسا کام کیا کہ جو واقعی قابل تعریف ہے تو چلیں جی کسی نے بھولے بسرے کوئی ہمارا کوئی دوست ہمارا کوئی رشتے دار نیبر جو بھی یہ کوئی ہے اس نے ہمیں خوش ہو کے مبارک بات دینے کے لیے ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے ایک تو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے لیکن ایسے لوگ جو آپ کو دیکھ کے گھوم جائے کرتے تھے اپنا راستہ بدلیا کرتے تھے یا جن کی نظروں میں آپ بس برے ہی برے تھے اور اچانک سے اللہ پاک نے آپ کو کوئی مقام دیا عزت دی اللہ تعالیٰ نے میں کہتی ہوں کہ آپ پہ یہ انعیت کی یہ کرم کیا آپ نے کوئی ایک سٹیپ لیا آپ کہیں پہنچے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بہت کچھ بن گئے صحیح تب وہ رشتہ دار یا وہ دوست یا وہ لوگ وہ لوگوں میں بات کروں گے پھر ان کو اگر آپ سے رشتہ یاد آتا ہے اور آپ کی تعریف بھی بہت زیادہ ہونے لگتے ہیں اور ان کو اچھے بھی بہت لگنے لگتے ہیں تو آپ یہ بات یاد رکھیں گرہ میں بان لیں کہ اللہ نہ کرے اگر آپ پھر سے زیرو ہوئے تو یہ پہلے سے زیادہ دور ہو جائیں گے صحیح تو اس لیے کہ جو شخص اس سیٹ پر ہے اس ہوت سیٹ پر ہے وہ تکبر بھی نہ کرے صحیح کہ اب میں تو بس دیکھو یہ مجھ سے کیونکہ کچھ مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں صحیح جو واقعی جن کی میں نے بتائی دیفلیشن کہ وہ آئیں گے محبتیں باتیں گے دعائیں دیں گے بلچلے جائیں گے آپ کو یاد رکھیں گے صحیح لیکن جو لوگ اسی طرح سے اگنورنس کا شکار کرتے رہے اور پھر اچھا ان کی اچانک والی محبت ہے حضم بھی نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ شرپن پسند اناثر ہوتے ہیں اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے اکثر کہ جب وہ پاس آ بھی رہا ہوتا ہے قریب بھی آ رہا ہوتا تو انسان سوچتا ہے یہ تو پہلے میرے میرے لیے تنا برا کہتا تھا دیکھیں انڈیگیٹ کرتی ہے اب یہ میرے ساتھ قریب تیوں آ رہا ہے انڈیگیٹ کرتی ہیں لیکن کسی گوشے میں میرے یہ بات آئی گی نہیں کہ اچھا یہ اب مجھ سے کسی نہیں کیونکہ وہ میرے ساتھ انہوں نے بنایا مجھے لیکن جو لوگ جنہیں میں دیکھتی رہی ہوں کہ وہ بڑے کھچے کھچے رہتے تھے یا ان کی باڈی لینگویج ایسی ہوا کرتی تھی اور اب اگر وہ آتے کے ساتھ ہی مجھ سے یہ کہیں ایکسٹرا اوڈنری تعریف ہے زیادہ تعریف بھی تو حضب نہیں ہوتی جو ایک زی شعور انسان ہوگا اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ ٹنگ کو میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ جو تعریف ہو رہی ہے ہم ڈیزرف کرتے بھی ہیں یا نہیں بیسٹ وے ہوتا ہے آپ اپنے آپ میں خود یہ کسٹن پوچھیں کہ جو تعریف ہماری ہو رہی ہے کیا ہم نے ایسا واقعی کام کیا ہے یا یہ بٹرنگ تو نہیں ہو رہی گئی تو ہمیں جواب مل جاتا ہے ہمارا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کبھی کبھی آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو بھی آپ کی کامیابی حضم نہیں ہوتی یا ان میں برداشت نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی سب سے پہلے تو اپنے لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں لوگوں کے شر سے اور جلن حسد کی جو نظریں ہیں ان سے محفوظ رکھیں اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے اندر غرور کبھی پیدا نہ ہو اپنے لئے انسان کو سب سے پہلے تو یہ دعا کرنی چاہیے دوسری بات ایسے لوگ جو ساد بھی ہیں ہم نوالا ہم پیالا بھی ہیں لیکن ان کی باڈی لینگویج سے یا کچھ لوگ اللہ علان بھی یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز سمجھ نہیں آرہی ہے تو ان سے یہ ہے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ اپنی زیادہ باتیں اپنے پلانز ڈسکس نہ کریں صحیح کیونکہ یہ تو حدیث بھی ہے کہ اپنی نعمتوں کو اپنی خوشیوں کو آپ چھپا کے رکھیں زیادہ یہاں بھی نہ کریں کیونکہ دیکھیں اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر چلیں کوئی غلط طریقے سے نہیں بھی سوچ رہا لیکن اس کے پاس ابھی فیل وقت وہ چیز موجود نہیں ہے وہ سکتا ہے اس کو دکھ ہو تکلیف ہو ایک یہ چیز ہے لیکن جو جلن حسد کا شکار ہے جس کو آپ حضب ہی نہیں ہو رہے کامیاب ہوتے ہوئے تو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ نیگٹیف کرنے کے بارے میں سوچیں گے صحیح اور اس سے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہماری پرسنیلیٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے ہماری پرسنیلیٹی ڈاؤن ہوتی ہے ہماری طبیعت عجیب ہوتی ہے ہمارے کام خراب ہوتے ہیں کام خراب ہوتا ہے ہماری لائف پر افیکٹ پڑتا ہے لائف پر افیکٹ پڑے گا ہماری فاملے ڈسٹراب ہوتی ہے یہ ایک چین ہے پورا ایک سرکل ہے تو کوشش یہ کریں کہ ایسے لوگوں سے خود بھی دور رہیں اور اپنے کاموں کو اپنے پلانس کو اپنی فاملی کو دور رکھیں کیونکہ وہ پھر آپ کے دماغ پر اس طریقے سے مسلط ہو جاتے ہیں آپ کو خواب بھی انہی کے آرہے ہوتے ہیں تو بس یہی کر سکتے ہیں کہ ان سے خود بھی بچے اور اپنے خیالوں کو بھی بچا کر رکھیں اچھا ہر تصویر کے دو رکھ ہوتے ہیں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایسے لوگ جو کامیاب ہوتا جاتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو ان کی کامیابی حضم نہیں ہوتی اور ایک شخص ہے جو کامیاب ہو رہا ہے پر ہم اپنے دماغ میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو میری شاید کامیابی حضم نہیں ہو رہی ہے حالانکہ دوسرا شخص مجھے صحیح میں بول رہا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی دیکھیں ایسے لوگوں کے لیے نہیں پھر ہمیں اپنے اوپر تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز کو کیوں برا بھلا کیوں سوچ رہے ہیں کیوں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب آپ کسی کے شر سے بچنے کی دعا مانگے تو یہ بھی دعا مانگیں کہ میں کسی تکبر کا شکار نہ ہوں میں کسی کو غلط سمجھنے کا شکار نہ ہوں کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب آپ ترقی کی سیڑھیاں بہت تیزی سے چڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک آپ کو نعمتوں سے رحمتوں سے نواز رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کی گردنوں میں سریع زادہ آجاتا ہے تو وہ اکڑ کے چلنا وہ اس طرح بھی جاتے ہیں جو جھکے چلتے ہیں جو داؤن ٹو ارتھ رہتے ہیں نظریں بھی جھکی ہیں تو وہ باڈی لینگویج آپ کو پتا جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں خود بھی کام کرنا یہ ہے ہم تھوڑی سی دیر کے لئے بیٹھ کے یہ سوچیں کہ میں کیا ہوں ہوں خاک ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے دوسرا مجھ سے جل رہا ہے ایسی فیلنگز مجھے آرہی ہیں تو پہلے میں اپنے اندر ہی یہ بات سوچوں کہ کیوں آرہی ہیں فیلنگز ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ غلط ہو ہماریاں پرابلم کیا ہے کہ ہم نے یہ چیز سٹیم پیپر پر لکھ کے رکھ لی ہوتی اپنے پاس کہ میں صحیح ہوں میں غلط نہیں ہو سکتی آپ ہو سکتی ہیں ہاں کوئی اور ہو سکتا ہے تو جب میں آجاتی ہے تو پھر میں ہی میں ہوتا ہے سامنے والا ہی غلط لگ رہا ہوتا ہے اور اکثر مہاشرے میں ایسے افراد ہیں جو صرف میں بلکل صحیح ہوں آپ ہی کی غلطی ہوگی آپ غلط ہیں بھرمار ہیں بھرمار ہیں ایک دو نہیں ہیں بہت سارے لیکن اچھا ان سے بھی نمتنے کا ایک بہت سا حال میں بھی ملتا ہے اور میں بلکل ویورز کو بھی اور آپ کو بھی بتانا چاہوں گی اگر آپ اس طرح سے زیادہ کوئی آپ سے یہ بات کہیں کہ آپ غلط ہیں میں بلکل صحیح ہوں تو سب سے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے کہیں بلکل صحیح کہیں خاموشی سے اپنا راستہ بدل کے ادر ادر ہو جائیں کیونکہ بحث جو ہوتی ہے بحث تر بحث اور بحث برائے بحث آپ کو ذہنی عزیت ہوتی ہے آپ کی انرجی وہی انرجی آپ کسی اچھے کام میں لگا لیں ایسے لوگوں سے بحث نہ کریں کیونکہ بحث کرنے والا اور غلط باتوں پر بحث کرنے والا پہلے آپ کو اس بات پر قائل کرے گا کہ آپ غلط ہیں آپ یہ مانیں آپ اپنی جگہ اٹل ہیں آپ کہیں گے کہ بھائی میں غلط نہیں ہوں تو صحیح کہہ رہی ہوں میں ان کی غلط بات کیوں مانوں تو میں کہوں گی نہیں جی میں تو نہیں مان رہی پھر وہ کیا کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو اس نے تکلیف پہنچانی ہے تو تھوڑا سا اپنے اپر کام کریں اور تھوڑا سا ایسے لوگوں کو دوری رکھیں بلکل بوشہ صاحبہ باتیں تو بہت اچھی چل رہی ہیں پر وقت ہوتا ایک چھوٹے سے بریک کا ہاں تو ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کامیابی حاصل کرنے کا سب سے جو ایک گولڈن رول ہے مستقل مزاجی کیونکہ پتہ ہی کیا ہوتا ہے ایسے انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ آخر کرنا کیا چاہ رہا ہے اور اس کے اردگرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو نون سیریس بھی لے رہے ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو پل میں تولہ پل میں ماشا والی کہانی ہے صحیح مطبع ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ابھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے کل یہ کہیں گے نہیں میرا موٹ چینج ہوگی اب وہ کام کرنا ہے پرسوں آئیں گے تو کہیں گے نہیں یہ والا نہیں اب وہ کام کرنا ہے صحیح تو جو حقیقتاً کچھ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے زندگی میں مقاصد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فضول ہے ان کے ساتھ بھی بیٹھنا فضول ہے کیوں؟ کیونکہ اپنا تو ٹائم ویسٹ کرتے ہی کرتے ہیں دوسروں کا بھی کر رہے ہوتے ہیں اچھا چلیں کسی نے اگر یہ اگین این اگین جمپنگ جیک بننے کے بعد کچھ حاصل بھی کر لیا فائنلی انہوں نے کچھ حاصل کر لیا اب اس کو وہ برقرار کیوں نہیں رکھ پا رہے ہیں وہ ہی بات آگئی کہ ایک تو مستقل مزاج ہی نہیں تھی دوسری بات یہ کہ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بس حاصل کر لیا نا اب حاصل کر کے اپنے اس کو یہ ہی سٹاپ کر دینا ہے اب وہ آنکھیں بند کر کے دل دماغ سب فارغ کر کے بیٹھ جاتے ہیں آرام سے ایک لمبی نیند لینے کہ بس ٹھیک ہے اب جو ہے وہ باقی دوسرے کریں گے ایسا نہیں ہوتا چیک ان بیلنس رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جب آپ کسی کام کو کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں کائنات سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ہیں تبدیلی کائنات کا جزو ہے میں نظر آ رہا ہوتا نا ایک پھول ہے اس کے آج کھلنے کا ٹائم ہے کب اس کے مرجھانے کا ٹائم ہے کب کس کیڑے کو کسی پرندے کو یا کسی بھی چیز کو جتنی بھی اس دنیا میں چیزیں موجود ہیں ان کی ایک ٹائمنگ سیٹ ہے ہر چیز کی اب اگر دن میں سورج دو دفعہ نکلے رات میں چاند نہ آئے دن اور رات اگر اپنے حساب سے نہ چلیں تو مجھے بتائیں کہ کیا روٹین کچھ سیٹ ہوگی آپ کی لائف کی کیا ہوگا یعنی اگر میں یہ سوچوں آپ اور ہم یہ سوچیں کہ آج رات ہوئی ہے اب اگلے تین دن تک رات نہیں ہوگی دن ہی دن ہوگا صرف سوچیں تو بہت کچھ عجیب ہو جائے گا کہ پھر ہم کیا کریں گے تو جب ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹیمیٹک طریقے سے بنائی ہے تو انسان کے لئے تو یہ چیز بڑی اچھی مثالیں واضح کہ ہر چیز اپنے حساب میں اپنے مدار میں چلتی رہے گی اس کے اوپر نظر ہوتی رہے گی وہ کہتے ہیں نا پرانا جاتا ہے تو اس کی جگہ کوئی نیا لے گا چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کام ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو جاندار یہ ٹیبل ہے اگر اس کو آپ دس سال تک یہیں رکھ دیں تو زیادہ زیادہ اس پر ڈسٹ آئی گی اس کی کوئی صفائی نہ کرے اس پر کچھ ہونا نہیں ہے جب تک اس کو کوئی دیمک یا کوئی ایسی چیز نہ لگے کہ یہ ختم ہو جائے ایک بات لیکن اگر یہاں آپ کسی پودے کو رکھ دیں تو ایک ہفتے بعد ہی مر جائے گا اگر اس کو دھوپ ہوا پانی یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی تو یہی بات انسانوں کی ہوتی ہے کہ اگر انسان اپنی چیزوں کو ایسی چھوڑ دیں اور ان کے اوپر نہ کوئی نظر سانی کریں نہ ان پر کوئی توجہ دیں نہ ان کو سیریس میں لے جا کے سوچیں تو اوویسلی ناکامی تو پھر مقدر بنتی ہے نا اچھا کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ چلیں کوئی کوئی تجربہ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ تھوڑا بہت ناکام ہو بھی گئے تو ہمت نہ ہارے ہم انھی باتوں کی بات پھر میں کروں گی کہ مایوسی منفی سوچ اور خود اپنے آپ میں ایک کم تر والی فیلنگز یا بار بار وہ جی کفر کے ورڈ ادا کرنا کہ میرے ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے یہ میرے ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے یا کبھی کبھی تو اتنا ایکسٹریم پہ ہم چلے جاتے ہیں کہ کچھ لوگ جیسے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس اس زندگی سے تو موت بہتر ہے یہ بہت بہت بڑی بات ہے یہ اگر ہم سوچیں کیونکہ جس وقت موت آ رہی ہوتی ہے تو پھر اس وقت پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں صحیح بشوہ صاحبہ مجھے اور میرے ناظرین کو یہ بتائیے کہ کیا کامیابی حاصل کرنے کے بعد ناکامی ملنا اور ناکامی کے بعد پھر کامیاب ہو جانا کیا ایسا شخصی کامیاب ترین انسان کہلائے گا دیکھیں وہ تو اپنے تجربات سے سیکھ رہا ہے دیکھیں ایک انسان کامیاب ہوا پھر ناکام ہوا پھر کامیاب ہوا یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ اس کے اندر حمد ہے اپنی مشکلوں سے اپنی پرابلم سے لوگوں سے کیونکہ پتہ ہی کیا ہوتا ہے اگر مجھے کوئی تکلیف ہے جسمانی ذہنی کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہے نا تو میں شاید اس سے لڑ بھی لوں وہ فائٹ چل رہی ہے میرے اندر لیکن اگر مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے ڈیلی دس لوگوں نے آگے تانے دین ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جب کوئی کامیابی سے ناکامی پر آتا ہے تو سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی کوئی باشعور اور اس ایسا لگتے ہیں وہی سمجھدار ہیں جو بیچارہ ناکام ہو گیا سب سے دنیا کا کمزور ترین اور غلط انسان وہ ہی ہے ہر کوئی اپنے حساب سے اس کو مشورے دے رہا ہوتا ہے آپ نے یہ کیا آپ نے یہ کیا اچھا پھر دوبارہ سے اگر اس کو اللہ باگ نے اتنی صلاحیت دی اور اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا سب سے اہم جو کردار ہے اس میں وہ اس شخص کے دماغ کا ہوتا ہے دل اتنا ڈوب رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دماغ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں تمہیں کرنا ہے کر کے دکھانا ہے اور بہت کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں جو کر جاتے ہیں کیونکہ اکثر تو دیکھیں نا کوئی بات ہے کوئی صدمہ ہے دل پہ لگا لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو گئے کسی کا برین ہیمبرج ہو گیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کس عذیت سے گزرے ہوں گے وہ کن مراحل سے گزرے ہوں گے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تو سب خود اپنے آپ میں مضبوط ہونا ہے لیکن جو آپ نے یہ کہا کہ کیا یہ نشاندہی ہے کہ بس وہی کامیاب ترین ہے تو ایسا بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ بہت مضبوط ہوتے ہیں بہت باہمت ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کا ٹائم تھوڑا سا میں برا نہیں کہوں گی صحیح تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ایسا اکثر لوگ کہہ دے نا اب کوئی چیز ایک تو مجھے اس جملے کا بھی تھوڑا سا یہاں ڈسکس کرنا ہے کہ لوگ اپنی زندگی سے یہ سنٹنس نکال دیں کہ یہ چیز ہے برے وقت کے لیے رکھ لو کام آئی ہے برا وقت کیا ہوتا ہے جب ہم بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک ایک چیز بار بار ریپیٹ کرنا ہے برے وقت کے لیے رکھ لو برے وقت کے لیے رکھ لو برے وقت کام آئے گی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو یہ لو برا وقت لوگ اب یوز کرو میں نے کہا نا دماغ کو مزاگ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب آپ کو رات میں سکون سے سلا رہے ہیں اور دن میں اٹھا رہے ہیں کھانا پینہ صحت بچے گھر سب کچھ دے رہے ہیں تو آپ کیوں بار بار مصیبت کو گلے لگانے کا شوق آپ کو ہوتا ہے کہ یہ چیز بولے آپ یہ بولیں یہ چیز کسی اچھے ٹائم کے لیے رکھ لیں الفاظ جو ادا ہوتا ہے نا جی وہ بہت کاؤنٹیبل ہوتا ہے ماری لائف میں بلکل اگر کوئی شخص محنت کر رہا ہے اگین این اگین دیکھیں وہ ایک مجھے اس وقت نام یاد نہیں آرہا بچپن میں ہم نے یہ اسٹوری پڑی تھی کہ ایک شخص جو کہ بار بار جنگیں ہار رہا تھا اور وہ اپنے روم میں جا کے لیٹتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک مکڑی چڑی پھر گر گئی چڑی پھر گئی یہ سیون ٹائمز ہوا وہ مایوس ہو کے لیٹ چکا تھا اور وہ ہار بھی رہا تھا تو پھر اس نے یہ سوچا کہ جب یہ ایک چھوٹا سا کیڑا جو اللہ تعالیٰ نے کیا ایک ریشم اور کیا باری ایک سا وہ ریشم سے باری ایک وہ جال جالا کیا کتنا مضبوط ہوتا ہوگا لیکن اس نے کوشش کی اور وہ ساتھ ہی مرتبہ کامیاب ہو گئی تو وہ جو اس کو پاور ملی وہ جو اس کو حمد ملی اور وہ جب انہوں نے جا کے جنگ سٹارٹ کی اور وہ جیت گئے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ یہاں سے ہوتا ہے جنگیں جیتنے کے لیے بھی ہمیں پہلے یہاں سے جیتنا ضروری ہے اسی طرح سے سوچ اسی طرح سے جو شخص اگر نہیں کامیاب ہو رہا ہو جائے محنت کر رہا ہے نا بس وہ محنت کرنا نہ چھوڑے وہ مایوسی کی باتیں نہ کریں وہ وہ کفرانہ الفاظ ادا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہوگا تو کبھی نہ کبھی آپ کو کامیابی مل جاتی ہے بشرا صاحبہ آپ نے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اپنا قیمٹی ٹائم دیا ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا مجھے اپنی ہوسٹ سبا یوسف اور ہماری موٹیویشنل سپیکر بشرا اے خان کو دیجئے اجازت اگلے ہفتہ آج ہی کے دن پھر ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ